اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن دائم لاع دائم لا قیام یوم الدین رب اسرح لی صدری و یسر لی امری و احل الوغدتا من لسانی یفقه قولی اللہمہ عجل لولیق الفرج و اجعلنا من انصاره و عوانی و ادباع و شیعته و المستشدین بین یده ہماری گفتگو گوشت چربی اور چمڑے میٹ فیٹس اور لیدر میں چل رہی تھی کہ اس کا کھانا اس کو نماز میں پہننا اور نجاست اور طہر کہ پاک ہے یا پاک نہیں ہے اور یہ بات واضح ہے کہ ہر پاک چیز ضروری نہیں کہ اس کا کھانا جائز ہو اور یہ بات واضح ہے کہ ہر پاک چیز ضروری نہیں ہے کہ اس کا کھانا جائز ہو جیسے کہ خود اس مسئلے میں بعض صورتوں میں پاک ہے لیکن کھانا جائز نہیں ہے خب اب مسئلہ جو کل آپ کی خدمت میں بیان کیا وہ مسئلے کو ملاحظہ فرمائیں کہ اگر کسی طریقے سے بھی یقین ہے کہ شریعت طریقے سے زبا کیا گیا ہے تو ڈسکا سبل نہیں ہے حلال نماز میں جائز پاک اگر یقین ہے کہ شریعت طریقے سے زبا نہیں کیا گیا تو کھانا حرام نماز میں اس کا استعمال جائز نہیں کہ مردار ہے وہ اور نجس ہے تو یہ دو ایکسٹریم پوائنٹ ڈسکسیبل نہیں ہے اس کو زیادہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں بلکل واضح ہے یہ ساری کی ساری گفتگو آئے گی اس وقت کہ جب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جانور یا جانور سے ریلیٹڈ چیز شرعی طریقے سے زبا کیا گیا یا نہیں کیا گیا چاہے ہم نے کافر سے لیا ہو نہیں معلوم کہ شرعی طریقے سے زبا کیا گیا یا نہیں کیا گیا تو یہاں پر اگر ہم مسلم مسلمان سے اس کو دو حصہ میں ڈیوائٹ کیا ہم نے کہ مسلمان سے یعنی ایک دفعہ ہم ڈائریکٹ مسلمان سے لے رہے ہیں اس ڈائریکٹ مسلمان سے مراب کیا ہے یعنی اس نے کسی کافر سے لیا ہے یہ نہیں معلوم ہمیں اس نے کسی کافر سے لیا ہے یہ نہیں معلوم ہے سہی نا تو ہم نے مسلمان سے لیا مسلمان بازار سے لیا یا مسلمان کنٹری کی پروڈکٹ ہے تو پھر اس صورت میں فرماتے ہیں کہ پاک بھی ہے نماز میں بھی اس کا استعمال جائز ہے اور کھانا بھی حلال ہے ایک کنڈیشن آئی تھی کیا تھی وہ کنڈیشن کہ جب وہ اس میں ایسا تصرف کر رہا ہو کہ جو حلال گوش کے ساتھ مقصود ہو حلال گوش کے ساتھ مقصود ہو تو یعنی اس کنڈیشن کے ساتھ کہ وہ ایسا اس میں اس کو اس طرح ڈیل کر رہا ہے کہ جو حلال گوش کے ساتھ مقصود ہو جیسے کھانے کے لیے وہ دے رہا ہے تو اگر ہم نے مسلمان بازار سے مسلمان شخص سے یا مسلمان کنٹری کی پروڈکٹ ہے تو اس صورت میں یہ مسئلہ ہے لیکن اگر ہم ایک ایسے مسلمان سے لیں کہ جو جتنے کسی نون مسلم سے لیا ہے ایک ایسے مسلمان سے لے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نون مسلم سے لیا ہے خوب اگر ہمیں معلوم ہے کہ اس مسلمان نے نون مسلم سے لیا ہے تو دو حصوں میں اس کو ڈیوائٹ کریں اگر احتمال اقلائی جس کو پہلے ہم نے چند بار شاید ڈسکس کیا احتمال اقلائی یعنی واقعاً پوسیبل ہے کہ اس نے تحقیق کی ہوگی کیا تحقیق کی ہوگی کہ اس کو شرعی طریقے سے زبا کیا گیا ہے اس کے بارے میں اس نے تحقیق کی ہوگی خوب توجہ فرمائے کہ اگر یہ احتمال ہے ہم لے رہے ہیں کسی مسلمان سے مسلمان بازار سے خوب عام طور پر یہی دو آئیں یہ اس میں اور احتمال یہ ہے کہ تحقیق کی ہوگی کہ شرعی طریقے سے زبا کیا گیا جیسے عام طور پر یہ جیسی سے کنٹریز میں نون مسلم کنٹریز سے جو وہ میٹ آتا ہے نیوزیلینڈ انڈیا برازیل کی سکن یہ حتی ویسٹ میں ہم ایک مسلمان سے لے رہے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اس نے جو ہے وہ مثلا کسی کافر سے لیا ہے یا مثلا خود زبانی کی ہے خود اس کی اس کی کسٹڈی میں نہیں ہمیں معلوم ہے کہ اس نے مرحبہ کافر سے لیا ہے لیکن احتمال یہ ہے چانس یہ کہ اس نے تحقیق کی ہوگی تو پھر اس صورت میں وہی تینوں چیزیں آ جائیں گی پاک بھی ہے حلال بھی ہے اور نماز بھی جائز ہے اس شرط کے ساتھ کے جو پہلے کنڈیشن لگائی تھی لیکن اگر ہمیں یقین ہے اتمنان ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کی ہوگی اب یہ یقین ہے اتمنان اس کی دو ایکزمپل میں اپنی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے مثلا ایک دوہ میں معلوم ہے کہ یہ اتنا لاوبالی انسان ہے کہ ہمیں اتمنان ہے اتمنان ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کی ہوگی دوسری ایکزمپل میڈیسن کی کہ بعد مثلا پاکستان میں میڈیسن آ رہی ہے یا کسی بھی مسلم کنٹری میں میڈیسن آ رہی ہے اس میں اینیمل پارٹس ہے اینیمل جیلیٹن ہیں اینیمل پارٹس ہیں تو اب کنفرم معلوم ہے کہ کون سے میڈیکل اسٹور والے نے تحقیق کی ہوگی کہ وہ اس کمپنی سے کانٹیک کرے اور ان سے یہ پوچھے کہ اس میں جو پروڈکٹس جو اس میں حیوان کے اجزاء ہیں وہ شرع طرح کی زبا کیا گئے ہوگا تو جو فرما ہے یہ کی پریکٹیکل مثال ہے بہت زیادہ پیش آنے والی ہے اور بالخصوص جیلیٹن جو اکثر دوائیوں میں بھی کہتے ہیں کہ ڈالتے ہیں اور وہ میڈیسنز جو وہ نون مسلم کنٹری کی ہے تو خب یہ بہت پریکٹیکل مسلہ ہی ہے یہ بہت پریکٹیکل مسلہ ہی ہے خب وہاں پہ عام طور پر انسان کو اتمنان ہے کہ خب معلوم ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کی ہوگی تصور نہیں ہے کوئی تحقیق کرے بلکہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ دوائی علاج کیلئے سب جائز ہیں سب جائز ہیں جو ایک عام مومن یا مسلمان کا جو ایک کنسپٹ ہوتا ہے اگر چاہیے ہمیں ایک نکتہ ارز کر دوں کہ جب ہم کوئی میڈیسن لے یا کوئی بھی ایسی چیزیں لیں تو انگریڈنٹس دیکھنا ضروری نہیں ہے تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے کیا آیا اس میں کوئی اینیمل پارٹ یوز ہوئے یا نہیں ہوئے انیمل جیلیٹن یوز ہوا یا نہیں ہوا ہے بعض لوگ بہت زیادہ اس کی تحقیق کرتے ہیں خود بھی تحقیق کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنی تحقیق کے دائرے میں لے کر ان کے لئے بھی جو وہ ایک مشکل کو ایزاد کر دیتے ہیں ورنہ تحقیق کرنا ضرور نہیں کہ انگریڈنٹس کے اندر جو کہ وہ آیا اینیمل پارٹ یوز ہوئے یا نہیں ہوئے یہ واجب نہیں ہے لیکن جب پتا چل گیا تو یہ میں نے ایکزیمپل جیسیس کے لئے دیتی وہ بات واضح ہو گئی پس خلاصہ کیا ہے اب توجہ کی دیا گیا یہاں سے یہاں سے تھوڑا سا مشکل مسئلہ شروع ہو رہا ہے ہیڈنگ کیا ہے ہم نے ایک مسلمان سے گوشت یا زبا سے ریلیٹڈ کوئی چیز لی یہاں پر ایک نقطاب کی خدمت میں اور عرض کر دوں کہ زبا سے ریلیٹڈ ہونی چاہیے یعنی زبا کے ذریعے سے اس کا حلال ہوتا ہو لہذا دود یا ملکی پروڈکٹس خب اس میں پرابلم نہیں آتی ہے کیونکہ اس کا زبا سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی نون مسلم بھی اگر دودھ نکالتا ہے اور اگر مثلا کرسچن ہے یا جیو ہے جو آگے چیستانی کے لئے سے پاک ہے آگے خوئی کے لئے سے احتیاط واجب ہے جس کی تفصیل آئے گی کیونکہ اس کا تعلق یا مثال کے طور پر معلوم ہے کہ چاند سے احتوال ہے کہ اس نے گلوز پین دودھ نکالا ہوگا اور معلوم نہیں کہ اس ملکی پروڈکٹ میں اس کا ہاتھ کسی بھی ایسے شخص کا ہاتھ ٹچ ہوا یا نہیں ہوا جو نجی سے فار اگزیمبل تو بلکل وہاں پر بینیفیٹ اور ڈاؤڈ آف ڈاؤڈ جو کہ وہ حاصل ہے لہذا اس میں کوئی پرابلم نہیں جانور میں ان پارٹس زبا کے ذریعے سے وہ حلال ہوتا ہے خب پس توجہ کریں اب میں دوبارہ سے اس کو تقرار کروں اگر ہم نے ایک مسلمان سے لیا جس مسلمان نے ایک کافر سے لیا گوشت چربی چمڑا اور یقین یا اتمنانے کی سے تحقیق نہیں کی ہوگی یقین یا اتمنانے کی سے تحقیق نہیں کی ہوگی تو اس کا کھانا تو جائز نہیں ہے آیا نماز میں اس کا استعمال جائز ہے یا جائز نہیں ہے اور پاک ہے یا پاک نہیں ہے اب یہاں پر اس کو پاوس کریں پھر میں آپ کو اوپر لے جاؤ ہماری گفتگو کہاں چل رہی ہے جہاں پر نہیں معلوم کہ شریع طریقے زبا کیا گیا ہو چاہے ہم کافر سے ڈائرک لے رہے ہوں ابھی تو ڈائرک کافر نہیں ہے ابھی تو مسلم تھرور پروپر چینل ہے ہم نے مسلمان سے لیا جس نے کافر سے لیا چانست ہے کہ شاید اسے تو یہ معلوم ہے کہ یہ لاؤو والی انسان ہیں لیکن چانست ہے کہ جو کافر نے شریح طریقے سے زبا کیا گیا ہوں وہ آم طور پر پوسیبلیٹی ہوتی ہے جب تک انسان جو وہ ماں کے حالات سے واقع اتنا ہو اندرونی وہ کچھ بھی نہیں پتا بلکل پوسیبل ہیں اندھیرہ ہے ہمارے لئے کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا صورت حال ہیں تو اس کا مطلب پوسیبلیٹی ہے شاید زبا کیا گیا ہوں جیسے عام طور پر انڈین پروڈکٹ کے بارے میں انڈین حیوان سے متعلق کیزوں میں کیونکہ وہاں پر گوش کم عام طور پر ہندو میں جو کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہاں پر زیادہ بعض لوگ کو اتمنان حاصل کر لیتے ہیں یا بعض انہوں کو اتمنان حاصل ہو جاتا ہے چاہے ڈائریک نون مسلم سے لے رہے ہیں ان کو اتمنان حاصل ہو جاتا ہے خیر بہرحال تو اگر بس ہماری بحث کس میں چل رہی جاں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ شریعت ترکیز زبا کیا گیا ہے نہیں کیا گیا اب آج یہ دوبارہ ٹو دی پوائنٹ اپنے پوائنٹ پر آ جائیں کہ ہم نے مسلمان سے لیا جس نے نون مسلم سے لیا اور ہمیں یقین ہے کہ اس نے تحقیق نہیں کیا لیکن چاند سے شاہد ترکیز بات کیا گیا ہوں خب اس صورت میں کھانا تو حلال نہیں ہے لیکن آگے خوئی آگے سیستانی کہتے پاک گیل ہاتھ تو اس میں احتمال لے کے شاہد سبا کرنے والے مسلمان اس کا لیدر استعمال ہو رہا ہو لہذا وہ چپل پہنے اس کا تو نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے لہذا پاک ہے لیکن مسئلہ کہاں پر آتا ہے نماز میں اگر وہاں کی لیدر ہے نون مسلم کنٹری کی اور کنفرم معلوم ہے کہ یہ اصلی لیدر ہے اور نون مسلم کنٹری کا لیدر ہے اور ہم نے کسی مسلمان سے نہیں لیا کہ احتمال ہے کہ اسے تحقیق کی ہوگی اور عام تو پر یہ بھی تیسری مثال میں ڈال دیں کہ آپ نے پاکستان میں اور ایجنل اتلی کے لیدر کی جرمنی کے لیدر کی جیکٹ آپ نے کسی مسلمان سے لی اور عام تو انسان کو اتمنان ہے کہ بابا کیا تحقیق کی ہوگی کہ شہری طرح سے اس لیدر کو دیبا کیا گیا یا نہیں کیا گیا عام تو انسان کو شاید اتمنان حاصل ہو جائے تو یہ بھی ایک تیسری مثال بن جائے جو میں نے زیل میں دی پت اس صورت میں پاک تو ہے آگر کوئی آگر شیستان نہیں لیکن نماز میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے اور یہاں پر دونوں بزرگان میں اختلاف ہے آگر شیستان نہیں کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے نماز بھی جو جیکٹ میں جو حتی بات میں بیان کریں گے حتی اگر ہم کافر سے لے رہے ہوں اور احتمال ہو کہ شاہر شریعت طریق کیا گیا ہو یعنی آپ نے ایٹلی سے امپورٹ کیا شاہر شریعت طریق کیا گیا ہو آگر اس جیستان نہیں کہتے ہیں کہ کافی ہے پاک بھی ہے اور نماز میں استعمال چاہیے لیکن آگر خوئی چاہتے کہ نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت طریق کیا گیا جیستان کھانے کے لیے شرط ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت طریق طریق کے بارے میں اسی طرح نماز کے لیے یہ لیتر اور یہ جکٹ یہ لیتر نماز کے لیے بھی مہرز ہونا یہ ثابت ہونا چاہیے کنفرم ہونا چاہیے کہ شریعت طریق کیا گیا ہے یہاں بینیفٹ اور ڈاؤٹ نماز میں آگر چیستان نہیں کہتے کہ ملے گا آگر چیستان نہیں کہ شرعت معلوم نہیں کہ شریعت طریق کیا گیا تو حتی کافر سے ملیں اور احتمال شریعت طریق طریق کیا کیا گیا ہوگا تو جگہ وہ فائدہ ہو جائے گا یہاں تو پھر بھی مسلمان کی طرول یہ کوئی پریکٹیکل فرق نہیں ہے لیکن آگر خوئی کہتے ہیں کہ آگر خوئی کہتے ہیں کہ نہیں اس صورت میں نماز اس لیدر میں نہیں پڑھ سکتے ہیں خب یہ ہو گیا سارا مسلمان سے ریلیٹڈ مسلمان یا مسلمان بازار اس سے ریلیٹڈ ہیں چاہے ہم ڈائریک لیں چاہے ان ڈائریک یعنی کہ اس نے کسی کافر سے دیا ہو یہ ایک پوشن کمپلیٹ ہو گیا اب آئیے کافر کے خدمت میں چلتے ہیں کافر سے اگر ہم لیتے ہیں تو کیا مسئلہ چلے گا اچھا جو انگلیش والا میں نے آپ کی خدمت میں جو شیئر کیا ہے اس میں اس مسئلے کو بھی سالف بھی کر دیں اس کو جس کو میں نے کٹ کر دیا ہے چکہ اس کی ڈیٹیل یہاں پر ملاحظہ فرمالیں کہ مسلم کنٹری میں اگر ہم کافر سے لیں تو کیا مسائل چلیں گے خوب اگر اس نے ہمیں یقین ہے کہ اس نے مسلمان سے لیا مسلمان بازار سے لیا اور وہاں پر یہ شرط بھی آئی کہ اس کو کھانے کے لئے بیچا کیا ہے یعنی وہ والا میں معلوم کہ وہ مارکٹ جہاں پر کھانے کے لئے گوش بکتا ہے نہ یہ کہ ایک دکان جو ڈاگ میٹس کے نام سے وہ ڈاگ میٹس میں مل رہی وہاں سے اس نے لیا ہے نہیں وہاں سے نہیں لیا میں معلوم ہے کہ اس نے ایسی جگہ سے لیا جو عام طور کھانے کے لئے جہاں پر گوش بیچا جاتا تھا وہاں سے یہ عیسائی لے کر آیا وہاں یہ ہندو لے کر آیا یہ یقین ہے تو حلال ہوگا لیکن اگر مثال کہ ہم کافر سے لے رہے اور نہیں معلوم چاہے مسلمان بازار میں بیٹھ پانچ نہیں معلوم اس نے کہاں سے گوش لیا گھر میں خود کٹا ہے کہاں سے لیا کیا کیا ان چار مسلمان سے لے سکتے لیکن اس نون مسلم سے جس کے بارے میں نہیں معلوم کہ اس نے کہاں سے لیا ہے لینا جائز نہیں ہوگا صحیح نواز ہے یہ بات کیونکہ ہم کافر سے لینا وہاں پہ سل کر دیں یہ ہوگی پورا مسلمان سے ریلیٹڈ اب آئیے ہم کافر کا مسئلہ بیان کر کافر میں کیا ہے خب کافر میں دو صورتیں بنائی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ ہم گئے کافر کی دکان پہ خب اب یہ تین چیزیں ہیں کھانا نماز میں لیدر اور پاک اگر ہمیں یقین ہے کہ یہ کافر خود گھر پہ زبا کرتا ہے کیونکہ زبا کرنے کے لیے شرط مسلمان ہونا چاہیے اگر سلوٹر ہاؤز جس میں اسے سارے جو نور مسلم کو رکھ ہمیں معلوم ہے یہاں بھی یقین ہے کہ شریعت کی زبانی کیا گیا ہے اس صورت میں وہ ہی سارے تین چیز آجیں گی کھانا بھی حرام کھانا بھی حرام اور نجیز بھی ہے اور نماز بھی اس کا احتمال جائز نہیں ہیں لیکن اگر ہم نے نون مسلم سے لیا ہم نے نون مسلم سے لیا جہاں پر احتمال ہے شاید کسی مسلمان زہبے سے مسلمان زبا کرنے والا ہوگا اور شریعت طریقے زبا کیا گیا ہوگا اس کے سروٹر ہاؤز میں جو فور اگزامپل مسلمان کام کرنے والے ہوں گے شاید ہم لے رہے ہیں کافر سے ہم لے رہے ہیں نون مسلم سے لیکن possibility ہلال طریقے سے شریع طریقے سے زبا کیا گیا ہوگا especially جہاں پر اسے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر حلال گوش ملتا ہے اگر اس لکھے ہوئے کی کوئی authenticity نہیں ہے اگر آپ کوئی اتمنان آگیا تو سب کچھ صحیح ہوگیا اگر آپ کو اتمنان نہیں ہے اس کا ہوت دعوٹ ہے آپ کو تو خلاص آئیے کہ اگر ہم نون مسلم سے لیں یا نون مسلم کنٹری کی پروڈکٹ ہو اور چاند سے اسے شریع طریقے زبا کیا گیا ہوگا تو کھانا پینے کھانے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے خلوس حرام اور اگر کھانے سے کھانا حرام نجاست اور طہارت کے لیان سے پاک نجاست اور طہارت کے لیان سے پاک ہے اور نماز میں کیا حکم رہے گا جو پیچھے بیان کیا اگر سیستانی کہتے ہیں نماز صحیح ہے نماز میں جو کس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اگر خوئی کہتے ہیں نخیص نماز کے لیے آپ کو ثابت ہونا تھی کہ شریعت طریق زبا کیا گیا ہے لہذا نماز میں استعمال جائز نہیں ہے یہاں پر ایک نقطاب کی سبت میں ارش کر دوں توجہ کی دی دا دیکھیں فقی زبایتوں میں غور کرتا ہے اور اسے ایک حکم خدا نکالتا ہے اور کیا وجہ ہو گئی کہ آگر خوئی یوں کہتے ہیں اور آگر شریعتانی مو کہتے ہیں یہاں پر ایک نقطاب کی خدمت میں ارش کر دوں مسئلہ تقریبا مکمل ہو گیا دو مسئلہ ہم نے پڑھ لی 397 398 سر 397 398 complete اب یہاں پر میں آدھو خوئی اور آگر شیستانی کہ یہ جو difference ہے اس کو ایک سوڑا سا وقت لیتے ہوئے جو افراد فکھ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لئے ہے ورنہ جو فکھ مسئلہ تو وہ ذہنی ریس لے لیں یہاں پر توجہ کریں ایک نکتہ بیان کروں آپ کی خدمت میں کہ کیوں difference آیا خوئی آگر شیستانی کا جو کہ ہر لحاظ سے تقریبا رونز کے اعتبار سے دونوں ایک ہی نظریہ کے قائل ہیں وجہ یہ ہے کہ روایت سے کیا استفادہ ہوتا ہے آیا خوب غور کیجئے آیا حلال گوش جانور کل لباس شرط نماز ہے یا حرام گوش جانور نماز کے لئے مانے اور رکاوٹ ہے یہ difference ہے آگے اچھا توجہ کیا آپ نے شرط ہے یا مانے ہے مثال دے دو آپ کو میں کہ مثال کے طور پر اخلاص قربت اللہ عبادت میں کیا ہے شرط ہے کہہ کہا زور سے ہسنا اسے نماز باطل ہو جاتی ہے نماز میں کیا ہے مانے اور رکاوٹ ہے سبجھو کیا لہذا میں چلے اسی کی مثال دے دوں اگر کسی شخص کو نماز میں شک ہو گیا کہ میری ابتدائی نماز سے اخلاص تھا یا نہیں تھا شرط اگر آپ شرط کے قائل ہیں تو شرط ہمیشہ ثابت کرنی پڑتی ہے مانے ہوتا ہے تو benefit of doubt چل جاتا ہے تو جو فرمائے لہذا اگر اول نماز شک ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے الہم پڑھ رہے ہیں اور شک ہو رہے ہیں پتہ نہیں میں نے تقبیل احنا بھی اخلاص کے ساتھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا شک ہو گیا تو شرط ضروری کی ثابت ہونی چاہیے لہذا نماز باطل کہتے ہیں وہاں پر کو کہا لیکن اگر آپ کو مثال کے طور پر کہہ کہے سے نماز باطل ہوتی ہے آپ کو شک ہو گیا کہ ہنسی تو آئی کہہ کہا ہوا یا نہیں ہوا تو کہیں کہ اصل ادم کہہ کہا اصل انشاءاللہ کہہ کہا نہیں ہوا آپ کی نماز صحیح ہے کیونکہ شرط اگر ہے تو ثابت ہونا ضروری ہے معنی ہے تو شک میں ایڈوانٹیج مل جائے گا جب تک کنفرم نہ ہو جائے وہ معنی طریقے سے زبا ہونا لباس جو نمازی کا لباس ہے اگر حیوان کا لباس ہے تو معلوم ہونا کی حلال طریقے سے زبا کیا گیا ہے لہذا آپ ہوئی کہتے یہاں پر جب ہم نے ایک کافر سے لیا نہیں معلوم کی شریعت کہ زبا کیا ہے نہیں کنفرم نہیں معلوم نہیں لہذا آپ کوئی کہتے ثابت نہیں ہے ثابت نہیں شرط کیونکہ شرط کہتے آپ کوئی شرط ہے آگر یہ شرط نہیں ہے بلکہ روایتوں سے جو بات استفادہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مردار مان صلات ہے نماز میں رکاوٹ اور مانے ہیں اور بائیت نہیں شاید آگر سیستانی نے جو استفادہ کیا بہر ایسا ہی شاید محسوس ہوتا ہے بہرحال جو آخوی کے مقلد آخوی کو فالو کریں آگر سیستانی کو آگر سیستانی کو فالو کریں میں سبسی فروش ہوں مارکٹ سے لے کر آکر یہاں بہرحال جو آپ کی خدم میں پیش کر رہا ہوں لیکن بہرحال روایت سے شاید وہ ہی استفادہ ہو جو آگئی سیستانی کا ہے وہ ہے بہرحال تو چونکہ آگئی سیستانی کے لئے مانے ہے اور مانے کے لئے آپ کو داؤٹ ہے کہ شریف کیا گیا کیا نہیں کیا کیونکہ ثابت نہیں کہ یہ مانے نماز میں ہوا یا نہیں ہوا لہذا یہاں سے پرکایا کہ روایتوں کو دیکھنے سے کیا بات ثابت ہوتی ہے شرطیت ثابت ہوتی ہے یعنی کنڈیشن شرطیت یعنی کنڈیشن ہے یا یہ چیز جو کہ وہ رکاوٹ اور مانے ہیں یہ ایک نکتہ آئیے اب ایک اور نکتہ کی خیلیت میش کروں دیکھیں توجہ کریں یہاں پر بعض فوق جیسے محروم آگئے خمینی وہ کیا فرماتے تھے وہ فرماتے تھے کہ اگر جہاں جہاں کھانا جائز نہیں ہے وہاں وہاں تین وں نیگٹیب کھانا بھی حرام نماز میں بھی استعمال جائز نہیں اور نجیز بھی ہے لہذا آگ خمینی کے احتبار سے مثال کہ کولا پوری اگر یہی نام ہے اس چپل کا جو لیدر سے بنایا جاتا ہے انڈیا کا پہننے میں حرز نہیں لیکن اگر پسی نہ ہوا یا گیلے ہو گئے تو پیر بھی نجیز ہو گیا ہیں خب ایک درد سر ہے یہ وجہ کیا ہے خب اس کے پیچھے ایک راز ہے اب وہ راز میں بہت زیادہ ہو گیا آج اثرار بہت زیادہ آپ کو درد خارج سے بیان کر دی ہے لہذا اس کو فیلن اس لئے سے میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ بہرحال وہاں اور اس گفتگو میں بہرحال اور شاید نہیں معلوم کی مشہور فوق آخمینی والی نظر رکھتے ہیں لیکن بہرحال آخمینی یہ ایک نظر ہے یہ اور بعض فوق کی یہ نظر ہے یہ کہ اگر معلوم نہیں کہ شریعت اگر زیادہ کیا گیا تو حرام بھی ہے نماز میں بھی استعمال جائز نہیں اور نجز کیا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ خب ایک احتمال تو ہے احتمال اقلائی ہے کہ شاید محروم آخمینی اور یہ بات کو کہا کی نظر درست ہو زرنہ گل پیگانی کی بھی شاید یہی نظر تھی شاید جو آخمینی کی نظر تھی کہ شاید نجز ہو لہذا یہ ان موارد میں سے جہا پر احتیاط حسن ہے اس کے لئے زہمد دیتی آپ یہ ان موارد سے جہا پر احتیاط کرنا اچھی چیز اچھی چیز ایک نون مسلم کنٹری سے آپ کے پاس والیٹ آیا نون مسلم کنٹری کا اوریجنل لیدر اب توجہ کر یہاں پر اگر آپ کو یہ کنفرم نہیں کہ اوریجنل لیدر بعض فقہ کہتے کہ اب یہاں پر احتمال ہے کہ شاید یہ فقہ کی نظر صحیح ہے آپ کی لئے حجت آگے کوئی کا فتوہ ہے حجت آگے سیسانی کا فتوہ ہے لیکن بیرل یہاں پر احتمال تو ہے کہ شاید یہ نظر صحیح ہو جیسے میں آپ کی خطبت میں عرض کیا کہ آیا مردار کا لیدر نماز میں معنے ہے یا حلال لیدر نماز میں شرط ہے جیسے آگے ہوئی کہتے ہیں اور مانے آگے سیسانی کہتے ہیں دو بزرگان میں اختلاف ہے وہ بزرگان ہے مدد مقابل آخمینی 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 ہیں اور شاید مشہور فقائز بات کی قائل ہو تو توجہ فرما آپ نے لہذا یہاں پر کوئی شخص احتیاط کرنا چاہے تو یہ احتیاط بری احتیاط نہیں ہے جو وہ اچھی احتیاط میں سے شمار کیا جائے گا کہ کوئی کہ میں یہاں پر احتیاط کروں جو اگر اس کے لئے اجت ہے اجت وہ عمل کرے گا قیامت کی دن جو اس کی عامال باطل یعنی تحریک و سلا پہ نہیں آئے گا ہاں جہاں پر اچھی احتیاط ہے اس کا مطلب کیا ہے آپ نے نیک کام انجام دیا آپ کو دو نمبر بونس کے مل گئے پانچ نمبر بونس کے مل گئے جہاں احتیاط شریعت میں احتیاط اچھی کہی ہے لیکن میں آپ کی سبب میں عرض کیا کہ عام نجاست اور طہارت کی پتہ نہیں یہ نجیس یہ 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 کئی نجیس نہیں لے گئی شاید کوئی چیٹے تو نہیں اڑ گئے یہ جو احتیاط ہیں یہ شریعت میں ریکمینڈڈ نہیں یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے لیکن یہ پہ چکے فتوہ مدد مقابل مشہور فوق موجود لہذا یہ احتیاط حسن احتیاط ہیں اچھی احتیاط ہیں یہ تک یہ مسئلہ مکمل ہو گیا اگر تھوڑا سا ٹائم نکال کر آپ کو چارٹ دیا گیا ہے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیے گا اور میں نے اردو کے حساب انگلیش والا تقریبا ہے تو صحیح جو میں نے آپ کی خطبت میں پیش کیا وہ صحیح ہے سوائے اس ریڈ سرگل کے جو میں نے گروپ میں بھیجا تھا وہ اس کی ڈیٹیل میں نے جو آپ کی خطبت میں بیان کر دی وصل اللہ محمد وعالی طیبین الطاہرین وآخر دعوان الحمد اللہ خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ خدا ونیم مطال بحق محمد وعالی محمد ہمیں علوم محمد وعالی محمد حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرما اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما حاضر مجلیز مومن منات کل مومن منات کی تمام جائز آجات کو پورا سرط فرما جوار معصوم میں جگات فرما اپنی آخر وجہ امام عشر وزمان صلی اللہ ملالے کے ظہور میں تعجیل فرما میں ان کے اعوان وانصار میں قرار فرما ربنا تقبل منا انت تصمی علیم